وظائف کے لئے وظائف الصالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف الصالحین اوفیشل مجرب کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتمنان قلب سکون قلب عطا فرمائیں گے اور دل کی تمام جملہ بیماریوں سے بچا لیں گے وہ دل کی کوئی بھی بیماری ہے دل کمزور ہے گھبراتا ہے یا ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے یا وینز بلوک ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے گھبراہت رہتی ہے خوف رہتا ہے در اقدم جاتے ہیں تو آپ کو اللہ اتمنان قلب سکون قلب عطا فرمائے گا چونکہ دل جو ہے وہ انسان کے جسم میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا جسم میں ایک لوٹھڑا ہے اگر وہ فسادی ہو جائے غلط ہو جائے پوری باڈی غلط ہو جاتی ہے اگر وہ صحیح ہو جائے پوری باڈی صحیح ہو جاتی ہے اچھا یا رسول اللہ وہ کون سا حصہ ہے آپ نے فرمایا الہ وحی القلب یاد رکھو یہ دل ہے دل آپ نے دل کی طرف یوں اشارہ فرمایا تو دل جو ہے یہ صحیح ہو جائے گمراہی سے بچ جائے اور بیماریوں سے بچ جائے انسان دل کی بیماریوں سے بچ جائے تو اس کے لیے یہ دو شوال کا بہت خاص عمل ہے یہ آپ بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو دل میں فساد ہے شرک ہے بدعت ہے رسومات ہیں گمراہی ہے فسط و فجور ہے عوارگی ہے یہ ساری خواہشاتیں اور نفسیانی ہیں یہ نفسانی خواہشات کے توڑ کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں گویا کہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی تمام دل کی بیماریوں کا علاج اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر رکھا ہے دو شوال کا یہ اتنا خاص عمل ہے کہ آپ اس کو کریں آپ کو فیوزات برکات اس کے نظر آئیں گے اور دل آپ کا اللہ کی طرف راغب ہو جائے گا اب دل لوگوں کا جب اللہ صرف راغب نہیں ہوتا آپ دیکھئے ایک صحت مند آدمی ہے اور اس کو آپ کوئی بھی چیز دیں تو وہ جو ہے کھائے گا لیکن بعض وقت بہت مرکن چیزیں اور وہ جو ہے بیمار آدمی کے سامنے رکھ دیں وہ بہترین چیزیں سامنے ہوں گی لیکن وہ ہاتھ بھی نہیں بڑھائے گا تو پوچھنے والا کہے اسے کہ آپ کھاتے کیوں نہیں تو وہ ایک جملہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تو دل جو ہے پوری باڈی میں فیصلہ کرتا ہے اور دل کسی کام کو چاہے تو پیر اٹھتے ہیں ہاتھ اس طرف حرکت کرتے ہیں آنکھیں دیکھتی ہیں اگر کوئی پسند نہ ہو تو آنکھیں بھی اس کی طرف راغب نہیں ہوتی دماغ اور کان دل جو ہے پوری باڈی بھی راغب نہیں ہوتی تو اس لیے دل کو صحیح کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے اور وہ انسانوں کے قلوب پر محنت کیا کرتے تھے کہ انسان کا دل بدل جائے اور جس انسان کا دل بدل جاتا ہے پوری باڈی اس کی بدل جاتی ہے تو یہی محنت آج بھی نبیوں کے ورثہ کرتے ہیں اور ہماری دعوت قرآن اور یہ قرآن کی محنت یہی ہے وظائف آپ کو جو دیے جاتے ہیں کہ دل بدل جائے اور دل بدل گیا پورا جسم اللہ رسول کا غلام بن جائے گا تو دل کے بدلنے کا خص سب سے بہترین وظیفہ اور عمل قرآن حکیم میں اللہ رب العزت رشاد فرماتے ہیں اب یاد رکھو اللہ کا ذکر ہی دلوں کا سکون ہے یہ اللہ نے اللہ کے ساتھ کہا کہ غور سے سنو متوجہ ہو کر یہ جملہ جو انسان جو اس کو ستر بار سونٹی ٹائم دو شوال کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے گا اور اگر جو ہے کوئی کھانے کے چیز ایسی ہو جیسے کشمش ہو نیواجات ہو یا سٹرابری ہو اس پر دم کر لے اور اس کو کھائے انشاءاللہ العزیز دل مضبوط ہوگا دل کی بیماریاں ختم ہوں گی اور یہ ستر بار پڑھ کے جب بھی آپ کو ضرورت پڑھے پڑھ سکتے ہیں اس کا فیض ملے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمنا